یہ ریسرچ جو آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہے کچھ ہی عرصے پہلے یہ ریسرچ امریکہ میں سامنے آئی ہے 35 years یہ ریسرچ چلتی رہی ہے آپ جا کے انٹرنیٹ ریسرچ کر سکتے ہیں پیری پری اسکول اسٹیڈی یہ اسٹیڈی یہ ریسرچ امریکہ کے اندر ان کے تعلیم کے ماہرین کریکلم کے ماہرین اور اس کے ساتھ بزنس کے ایکنومکس کے ایکسپرٹ خاص اور پر جیمز ہیکمن نے اس کو لیٹ کیا جو کہ نوبل پرائز بینر تھے ایکنومکس میں اور ان کو تارگٹ ہی دیا گیا 35-40 سال پہلے کہ یہ بتاؤ یہ پری اسکول جو ہمارے کس مستقہ حل ہے اور انہوں نے یہ ریسرچ کر کے بتایا سیم فیملیز دو بہن بھائی یا دو بھائی یا دو بہنیں سیم فیملی میں سے ایک بچے کو لے جا کر انہوں نے کیا کیا ایک بچے کو انہوں نے پیری پری اسکول کے نام سے چائلڈ ڈیولپنٹ سینٹرز کے نام سے خاص سکولز بنائے وہاں لے گئے تین سال وہ بچے سیم فیملی میں سے یہاں گئے اور اسی فیملی کا کوئی اور بچہ عام پری اسکول میں سٹیٹ پری اسکول میں گیا جو کہ آپ یقین طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کم اس نہ ہمارے پری اسکول سے تو اچھا ہی ہوگو نا اس کے باوجود بھی ہوا کیا جناب 45 years کے بعد 45 years کے بعد ہمارے ساتھ نے یہ ریسرچ آتی ہے کہ وہ بچے جو صرف تین سال کے لیے اپنے باپ کی بہن بھائیوں سے رہدہ ہو کر صرف مورننگ ٹائم کے اندر 24x7 نہیں صرف صبح کے اندر ایک دوسرے قسم کے پری اسکول میں جاتے تھے جب وہ بچے بڑے ہوئے تو آپ کے رائٹ سائٹ پہ لکھا وہ آ رہا ہے کہ ان بچوں نے اپنے انہی بہن بھائیوں مقابلے میں جو عام پری اسکول میں گئے انہوں نے زیادہ پڑھائی کی اپنے ان بہن بھائیوں مقابلے میں کہ جو پری اسکول یا چائل ڈیولپنٹ سینٹر میں نہیں گئے اور عام اسکول میں گئے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پہ چلتا ہے کہ 35% لوگ جو تھے اپنے گھر تھا یعنی فانینشلی اتنے سٹیبل تھے 29% جو تھے ان بچوں مقابلے میں اپنی بہن بھائیوں مقابلے میں جو عام اسکول کے پری اسکول میں گئے وہ بچے جو پری کے چائل ڈیولپنٹ سینٹر میں گئے ان کی منتھلی ویس 2000 ڈالر تھی انہوں نے نشاہ نہیں کیا پانچ فیکٹرز تھے وہ فیل نہیں ہوئے انہوں نے نشاہ نہیں کیا انہوں نے جرائن نہیں کیے وہ بیمار کم پڑے فانینشلی سٹیبل تھے پون سیم بھرانہ سیم ماں باپ مگر وہ بچے بہن بھائیوں میں سے جو پہری چائل ڈیولپنٹ سینٹر پہری پری اسکول میں گئے صرف تین سال کے یہ بہت بڑی ریسرچ جو عمیتہ میں کنڈکٹ ہوئی اور امریکن پریزیڈنٹ بارک اوبامہ کے دور میں اس کا اعلان کیا گیا اور پھر ہی اس کے نتیجے میں ایک بہت مشہور جملہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا $1 that we will spend on early childhood development will save $13 of the nation later on that includes jails drug control vouchers health system انہوں نے کہا ہمارے پیسے بچیں گے اسپتالوں کے خرچ کر میں سے ہمارے پیسے بچیں گے drug control کو کرنے سے ہمارے پیسے بچتے ہیں جیلوں کے اوپر مجرموں کی ساری نگرانی اور سب کچھ کرنے سے اگر ہم ان بچوں کو شروع کے اندر pre-school child development کے اندر لے جاتے ہیں اگر ہم ان کو لے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ان بچوں کو اگر $1 ہم اسپین کریں گے تو وہ ہمارے بات کے پیسے بچائے گا وہ ہمارے بات کے پیسے بچانے کا لہذا دانشمندی یہ ہے کہ یہاں پر ہی please invest کر دو تاکہ بعد میں یہ سب چیزیں نہ ہو آپ کہیں گے چلیں یہ ایک ریسرچ ہوگی آئیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں UNICEF یہ کہتا ہے کہ early childhood development فاموں کی sustainable development کے لیے ضروری ہے UNICEF کی ویب سائٹ کے اوپر یہ موجود ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ early childhood development یہ جو ہے وہ transformation میں پوری پوری فاموں کی پندرہ سال کے اندر اندر پوری فام کو transform کر دیتا ہے پندرہ سال کے وقت کے اندر پندرہ سال لیتا ہے اور early childhood improve کیا جائے مینات کی جائے پندرہ سال میں فامیں improve ہو جاتی ہیں اتنی اچھی بات ہے ہم نے تو 70 سال بزار دی ہے ہم نے تو کبھی پری سکول کو اہمیت ہی نہیں دی ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ بی تو بچہ ہے بڑا ہو جائے گا تو کسی اچھے سکول میں ڈالیں گے بھی تو بچہ چھوٹا بی بی ہے اور جو پری سکول سے وہاں پہ کیا ہوتا رہا وہاں پہ یہ ہوتا رہا کہ بچوں کو کچھ ABCD یاد کرا دی کچھ ترکار کے پاس پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا سٹیکھولڈر ہے نیشن ڈیولپمنٹ کا جو ذمہ دار ہے قوانین کی لحاظ سے آئین ہے پاکستان کے لحاظ سے اقوان متحدہ اگر ان چارٹرز کے لحاظ سے جو اس نے سائن کیے میں ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس پری سکول نہیں تھے آج سے چار سال پہلے فرس ٹائم انہوں نے اسلام آباد میں اکر جگور پنجاب میں اور سن کے اندر موڈل پری سکول پائم کیے کچھ سکولوں میں جہاں پہ ایک سال کی پری سکول ایٹکیشن دی گئی کسی ایک آدھ نے تھوڑی ہمت کر کے دو سال دے دی ہے لیکن پورے سکیل پہ لارج سکیل پہ سرگار کے پاس پری سکول نہیں ہیں بڑے سکولز میں بس ایک کونہ کچھ کمرے ایک آدھ کمرہ موجود ہے کوئی اہمیت نہیں ہے پرائیوٹ سکولز آپ بھی تعلق رکھتے ہیں آپ بھی اچھی نہ جانتے ہیں اندر کی بات کہ ہمارے پری سکولز میں پرائیوٹ سکولز میں کیا ہوتا ہے پاکستان میں ستر لاکھ بچے جو پری سکول میں جنہیں جانا چاہیے وہ اس وقت سوری ستر لاکھ میں سیونٹی پرسنٹ ستر پرسنٹ بچے جن کو پری سکول جانا چاہیے وہ بچے پری سکول میں نہیں جا رہے اگلیوں میں گھومتے پہ یا وہ سکول میں یا وہ سوتے رہتے ہیں ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا بھر کی چیزیں انکنٹرول دیکھ رہے ہوتے ہیں پیرینٹس ہی کہتے ہیں بھی تو بچہ ہے ابھی اسے کیا کرنا ہے جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے یونی سب کہتی ہے کہ اگر آپ کو غربت ختم کرنی ہے ملک سے پی سی ڈی ارلی چائل و ڈیولپل میں کام کرے آپ کو بھوک ختم کرنی ہے نیوٹریشن کو امپروڈ پرنا ہے کون کے اندر پری سکول آپ کو ہیلڈی لائیوز دینی ہے پری سکول آپ کو لائف لانگ لرننگ دینی ہے پری سکول آپ کو جسٹس لے کر آنا ہے اور یہ جو اس کو ختم کرنا ہے پری سکول سب دنیا کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہیومن سیٹنمنٹس کرنی ہے سیف ریزلنٹ آپ کو جنہاں سسٹینیبل کنزمشن کرنی ہے پیسفل سوسائیٹیز بنانی ہے پری سکول عجیب بات ہے وہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جو ہیں اس کے اندر سیرف اور سیف بچوں کو گنتی یاد کراتے ہیں جب پیتو اس کام کیوں کسی کا شیئر ہے نا کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شب نم یہ بخیلی ہے رضاپی نہیں ہے تو یہ جنابی آلی جو ہم ارلی سکس یئرز کے اندر سب دنیا کی اہم کیا سمجھتی ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ دیں گے چلیں یہ تو یہ فاتدارہ ہو گیا یہ دیکھئے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے الیکشنز امریکہ کے اندر صدارتی انتخابات کے اندر اس بات کا سوال پوچھا گیا یہ ایک ایشو تھا لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں پری سکول کی ارلی چائلڈ ہٹ کی ارلی کیئر کی اہمیت کیا ہے یعنی کہ یہ الیکشن کا ایک موضوع تھا کہ آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں ان چھوٹے بچوں ہماری کواں کے بچوں کے لیے کیا پروگرام ہے آپ کے پاس یہ ہم نے ریسرچ کرنے کے بعد اہم پوائنٹ ان تمام لوگوں کے جنہوں نے الیکشنز میں امریکن پریزیڈنٹ میں پریزیڈنٹ شپ کے ریس میں حصہ لیا یہ ان کے آپ دیکھیں انہوں نے یہ بتایا ان کانڈیٹس نے یہ بتایا کہ جناب ہم چائلڈ کیئر چائلڈ ڈیولپنٹ کے بارے میں کیا پلان رکھتے ہیں یہ سینیٹر ایلیز بچ ویرن کہتی ہے مائیونیورسل چائلڈ کیئر پلان وہ گارنٹی ایکسس تو ہائی پالٹی افورڈبل چائلڈ کیئر ان ارڈلی لرننگ تو ایوی کٹ فارم زیرو تو فائی بر امریکہ ویلیم سن کہتے ہیں کہ جناب چودہ ہزار ڈالر پر چائلڈ کا ہم ٹیک کریڈٹ پیرنٹس کو دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اور ہم یہ کریں گے پریزیڈنٹ بننے کے بعد جو چائلڈ کیئر اور ایڈکیشن کے جو ٹیچرز ان پر تنخائیں بڑھا دے جولین کاسرو جو ہیں جو اس سے پہلے پوری کیمپین چلا چکے ہیں پری کے فار دی یو ایسے یعنی پری کنڈرگارٹن فار یو ایسے اپنے پلیٹ فارم سے وہ کہتے ہیں کہ ہم پرامس کرتے ہیں کہ انیورسل پری کنڈرگارٹن کو ہم سارے بچوں کو امریکہ کو دیں گے وہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں یہ بہت اہم ایجنڈا ہے 2020 کا ہمارا اندو ینگ جو ایلکشن میں کھڑے ہوئے وہ اپنی کیمپین کی ویب سائٹ پہ کہتے ہیں کہ اگر میں چید گیا that if I elected وہ کہتے ہیں he will direct the department of education to work with the states to create a plan for universal پری کنڈرگارٹن education ایمریان کہتے ہیں as president I will ensure that every American can receive quality affordable child care ڈورنر سید بلوک کہتے ہیں universal access to voluntary early childhood education will have prepared children to excel in schools and as president I will bring people together to give parents the option to enroll their children in high quality and accessible public child care he had presided over his first public investment in پری کنڈرگارٹن in Montana Street انہوں نے اپنی state کے اندر منٹانہ کے اندر investments کروائیں گے پری کنڈرگارٹن کے اندر جو بائیڈن جو منتخب ہوئے صدر میں وہ اس وقت وائس پریزنٹ کی اسے سے انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ اس پری ایڈیوکیشن پری سکول کے بارے میں اس کی حمایت کی ہے جو جو بلز آئے ہیں ہیلری کلنٹن کا جو بل تھا میں نے اس کی حمایت کی ہے ٹین پرسنٹ وہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کے پر یہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی اپنے بچوں کو چار سال کے عمر تک بچوں کو جب وہ پری سکول ایڈیوکیشن دلائیں تو ان پہ ٹین پرسنٹ سیادہ بوجھنا پڑے بلکہ سٹیٹ جو ہے سٹیٹ سٹیٹ جو ہے وہ وہاں پر جا کر یہ سارا بوجھ اٹھائے سینٹر کمالا حارج اس وقت وائس پریڈنٹ متخب ہوئی وہ کہتی ہے کہ میں انکریز کیا کروں گی میں وہ کہتی ہے میں انکریز فیڈرل فنڈنگ فور انفینٹ ٹارڈلر پری سکول پروگرامز ویڈا گول ٹیلڈ کیر ایڈوکیشن ورکرز کی تنخواہوں میں ٹیچرز کی تنخواہوں میں الیمنٹری سکول کے برابر میں تنخواہیں لے جائیں گے بیٹو کہتے ہیں کہ جناب میں ان تمام جیتنے کے بعد تمام ٹیچرز چائلڈ کیر ورکرز کی بارنٹی دیتا ہوں کہ ان کو پندرہ ڈالر پر آر کی تنخواہ کر دی جائے گی سینٹر برن سینڈرز کہتے ہیں کہ جناب ہم فاؤنڈیشن فور ایکسس ایکٹ کے تحت ہر بچے کو چائلڈ کیر ایڈوکیشن دیں گے چھے ہفتے سے لے کر کنڈر گارٹن تک ہم ان کو ہی پروائیڈ کریں گے امریکہ میں اور آپ دیکھیں واقعی سارے بھی لکھے رہے ہیں آپ دیکھیں یہ الیکشن کا امریکی صدر سے جو کھڑے ہوتے ان سے پوچھا جا رہے ہیں کہ جناب بتائیے آپ کیا کریں گے اور آپ ہمیں بتائیے کبھی ہم نے پوچھا اپنے ساستدانوں سے چائلڈیشن ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہمیں اس بات کے بارے میں کوئی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے ہمیں ربتا ہے بس یہ میرے بچے کر میرا معاملہ ہے نا ارلی چائلڈیوڈ صرف اور صرف میرے اور آپ کے بچے آپ کے اور میرے بچے کے سکول کا ذاتی نجی معاملہ پرسنل معاملہ نہیں ہے یہ قوموں کا مسئلہ ہے ہائر ایڈیوٹیشن پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے جو لوگ محنت کریں گے جتنی ضرورت ہوگی قوم کو انجینئرز کی اس کا معاملہ ہے لیکن آل دا وے لارج سکیل پر قوم کے ہر بچے کو ہر انسان کو اپنے بچپن کے اندر قولٹی ارلی چائلڈھوڈ ڈیولپمنٹ دینا یہ قوم کے ہر بچے کی نیڈ ہے انجینئرنگ ہر بچے شاید نیڈ نہ ہو میڈیسن پڑھنا ہر ایک کی نیڈ نہ ہو ایم بیئے کرنا نیڈ نہ ہو لیکن قولٹی ارلی چائلڈھوڈ کو ان کو دینا یہ ہر بچے کی قوم کی ضرورت ہے قوم اس کے لیے حساس ہیں قوم اس کے لیے محنت کر رہی ہیں یہ کوئی آفشنل چیز نہیں ہے یہ لازمی چیز ہے اور ہاریاں یہی نہیں پتا ہوتا کہ اچھا یہ ارلی ایرز میں بچے کو سکھائیں کیا ہم اس میں بچے کو کرائیں کیا پیڑنٹس کے نظر میں ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے بچہ موٹا گبلو سا بن جائے ساس کہتی ہے ارے بہو تم بچے کچھ کچھ کھلاتی نہیں ہو دیکھو کتنا جبلہ سا ہے میرا پوتا نانی بھی کہتی ہے اری بیٹی دیکھو اس کو کچھ کھلاتی نہیں ہو سارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے بچہ موٹا تازہ گبلو سا ہو گورا چٹا سا ہو ماتے پہ نشان لگا ہو نظر بٹو کا اور اچھے سے کپڑے پہنا ہوا ہو بس یہ ساری کامیابی کیسے لگتا ہے کہ ساری قوملے جیسے آئندہ جونا ریسلنگ میں حصہ لینا ہے جا پانی ریسلنگ میں جو ہر بچے موٹا تازہ بنا کے ٹھیک ہے سہت ایک زوری چیز ہے مگر ارلی چائرڈ ایڈوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ایک لارجر چیز ہے چھوٹے بچوں کی ڈیولپمنٹ ایک بڑی چیز ہے جس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے یہ چیز کیا ہوتی ہے ساری دنیا کے اندر پیڑنٹس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب اب آپ کے ہاں ماشا اللہ سے بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے آپ سیکھیں بچے کیا ہوتے ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ ایڈوکیشن مائل سٹرونز کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دوزاٹھارہ کی مائی کی گوئے یہی دن پہ خبر ہے آسے صرف چار سال پرانی خبر ہے جس میں اسرائیل کا یہ سب سے بڑا اخبار ہے ہرٹس اور ہرٹس کے اندر یہ خبر چھپتی ہے کہ دنیا کی جہاز بنانے والی سپیس کے ٹولز بنانے والی کمپنی ایف سکسٹین بنانے والی کمپنی ہم 35 بنانے والی کمپنی امریکن کمپنی لوفیٹ مارٹن نے اعلان کیا کہ ہم یروشلم کے اندر اسرائیل کے اندر چا کریں گے ہم وہاں پر جا کر پری سکولز کائم کریں گے جگہ جگہ پری سکولز کائم کریں گے آج کل ہمارے پاکستان میں بڑا ایک چرچہ چل رہا ہے سکولوں میں کہتے ہیں سٹیم ایڈوکیشن روبوٹکس اور دنیا کی روبوٹکس کی سپیس کی جہاز بنانے والی کمپنی جب اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو کے بارے میں سوچ کیے کہ میں ان کو کیا ریٹرن کروں ان کی خدمت کروں تو وہ کیا کر رہے ہیں پری سکول کائم کر رہے ہیں پری سکول کائم کر رہے ہیں انوستیاں کائم نہیں کر رہے روبوٹکس نہیں سکھا رہے جہاز بنانے کی ایرونوٹکس کے انسٹیٹوٹس کائم نہیں کر رہے گروہ ہیں جہاز بنانے کے وہ کیا کر رہے ہیں پری سکول کائم کر رہے ہیں یہ پری سکول کی آپ کے سامنے اہمیت ہو چونکہ وقت میں ہم نے اس سے بات ہوتی رہی ہے کہ جناب دنیا بھر کے اندر ڈاکٹر ماریا مونٹسی نے سنگھالی کیا کہتا ہے وہ کیا کہتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جو شروع چھے سال ہوتے اس کی کتاب میں لکھتی ہیں کتاب کو نام ایبزوربنٹ مائن وہ کہتی ہیں شروع کہ چھے سال میں بچہ سپنج ہوتا ہے آپ پانی پہ اوپر سپنج رکھ دیں یا سپنج پانی ڈال دیں ایبزورب کر لیتا ہے بچہ ایبزورب کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر ماریا مونٹسی جو پہلی فیمیل ڈاکٹر تھی انہوں نے میڈیسن کے بجائے بچوں پہ توجہ دی سپیشل بچوں پہ توجہ دی بچوں کے لیے ٹولز بنائے کھینی کھینی سکھانے کے لیے لکڑی سے مٹی سے کاغس سے گتے سے بچوں کی چیزیں بنائی اپنی عمر پوری لگا دی اس کام کے اندر جی پیاج نے ساری ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ جو بچوں کے برین ڈبلپرنٹ ہوتی ہے یہ کس عمر میں کتنی ہوتی ہے جرمنی کے اندر فیڈرک فروبر نے کنڈر گارٹن کا سسٹم دیا کنڈر گارٹن کا مطلب یہ ہوا بچوں کا باغ روزت الاجفال جہاں سے بتایا بچوں کیسے کھیل بچے کے لیے آج سے بیس سال کے بعد جب وہ بڑا ہو جائے گا چھوٹی سی بچی کے لیے جو چھوٹی سی ہے آج سے بیس سال کے بعد خود ایک ماں ہوگی اس وقت جو کچھ اس کو درکار ہے وہ ہمیں آج سکھانا ہے کہ سہار دنیا بھر میں کام کیا گیا اسرائیل کے اندر فنلینڈ کے اندر امریکہ میں ہندوستان کے اندر سب جگہ اس ارڈلی چائل رکھ کے بارے میں بہت زور دیا جاتا ہے موٹرم پارٹسپنٹ اس پوری ابھی تکی گفتگو کا پیک پوائنٹ آ چکا ہے ہم بیش پاکستانی ہمیں کیا کرنا ہے سب پاکستانی ہم کس قوم چاہتے ہیں انیس سو سینٹالیس نازادی کے بعد ہمیں کس قوم مطلوب تھی نظریہ پاکستان کے مطابق ہم کس قسم کے انسان چاہتے ہیں جو ہمارے فاکستان کے درقی آفتہ فلاحی اسلامی مملکت جو خائد اعظم نے لامہ اقبال اور ہمارے سارے بزرگوں نے کیمپین کی تھی اس کیمپین نے ٹارگٹ کیا ایک ایسی قوم اس قوم کو بننے کا مرحلہ ارلی چائلڈھوڈ سے شروع ہوتا ہے